بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیمی گروپ کا لیکچر نمبر 5 جو ساد نے ہمیں کروایا ہے ہم اس کو ریوائز کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو اس میں ہیں وہ ساری کی ساری ڈیفنیشنز اور ان کے بیسک کنسیپٹ جو ہیں وہ ہم کلیر کرنے والے ہیں آج کی لیکچر میں زیادہ تر ڈیفنیشنز ہیں ہم تمام ڈیفنیشنز کو وید اگزیمپلز ہم اگزیمپلز کے ساتھ ان کو سال کرنے والے ہیں تو ڈیفنیشن جب سمجھ آ جائیں گے تو نیکسٹ اگلے لیکچر میں ہم چار سے پانچ قسم کی پروپوزیشنز آنے کروائی ہیں اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب یہ والے لیکچر میں آپ یہ ڈیفنیشنز اچھے سے سمجھ لیں گے تو ڈیفنیشن آسان سی ہیں بڑی مشکل نہیں ہے تو آپ نے صرف توجہ سے ویڈیو کو دیکھ لینا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری ڈیفنیشنز سمجھ آ جائیں گی تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان کے لیے روکیسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائی بھی کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ ہماری حصال افضائی ہو اور آپ تک اچھا اچھا مواد ہم بیجتے رہیں تو آج ہم سیکھنے بارے ہیں کہ ایک سیٹ ہو اور سیٹ کے اوپر ریلیشنز کی مدد سے کچھ امپورٹنٹ ڈیفنیشنز تو ریلیشنز کے مدد سے ہم کچھ ڈیفنیشنز کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک نون امٹی سیٹ ہوتا ہے اور سیٹ کے بعد یہ نوٹس جو ہیں وہ ہمارے سیمی گروپ جو ہے وہ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سیمی گروپ میں یہ آج ڈیفنیشنز ہیں پی نمبر سکسٹین سے شروع ہوتی ٹھیک ہے چیپٹر نمبر وان نہیں ہے اس کا چیپٹر زیرو وان یہ فائنل ہے جو ہے کہ میتھمیٹکس کا ایمفیل میتھ فرسٹ اچھا آسان سی بات ہم کریں گے سب سے پہلے ہم بائنری ریلیشن کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ نائنھ کلاس سے اس کام کو شروع کریں اور ایکویلنسز جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں تو بائنری ریلیشنز کیا ہوتے ہیں بائنری ریلیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہم جنریٹ کرتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے وان ٹو تھری اس میں ایلیمنٹ ہے تو ایکس بائی ایکس ٹھیک ہے تو وان 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 ٹو وان ٹھری وان ٹو وان ٹو 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 ٹھری یہ ایک کارٹین پروڈیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کال پروڈیکٹ یہ دو سیٹ کو ملٹیپلائی کرنے کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس میں یہ والی تمام کی تمام کلیکشن نا یہ جو کارٹین پروڈیکٹ میں پیر کی فارم میں ہمارے پاس کلیکشن ہوئی ہے ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں بی ایکس ٹھیک ہے بی مین کوئی سیٹ ہے جس میں ایکس کے کارٹین پروڈیکٹ پڑی ہوئی ہے ساری ساری ہم کہتے ہیں کہ آل کلیکشن آل پوسیبل کلیکشن جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈائیگنل ریلیشن ہوتی ہے اچھا یہ جو ہے نا اس کے اندر ممبر کتنے ہوگے بی ایکس کے ممبر کتنے ہوگے ہمیں اس کا بھی پتا ہوتا ہے تو بی ایکس کے ممبر جو ہے وہ ہم نکال لیں اگر ہوں ہمیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر اے سی سیٹ ہے تو اس کے اندر وان ٹو اور ٹھری ہے اور بی سیٹ ہے اس کے اندر وان ٹو اور ٹھری ہے تو ایک راس بی میں ٹوٹل کتنے ایلیمنٹ ہوں گے تو ٹو کی پار ٹو ملٹیپلائی ٹو آہ ساری ٹھری ملٹیپلائی ٹھری تین ایلیمنٹ ہے نا تو ٹھری ملٹیپلائی ٹھری تو جو ہے کہ ہم کریں گے جی ٹونٹی نائن تو یہ آگئے ٹو کی پار ٹھری ملٹیپلائی ٹھری ٹھیک ہے تو اس کے اتنے بینیری لیشن بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آہ کے سی بھی ایلیمنٹ کے آہ آہ سیٹ کے ہم بائن الریلیشن اگر فائنڈ کرنا ہے تو اس کو اسی کے ساتھ کراس لیں اور ٹو کی پار ٹھری ملٹیپلائی ٹھری نائن تو اس کے اتنے پتہ نہیں ہے میرا خیال ہے ایٹی آہ ٹھری ایٹی وان یا پتہ نہیں کتنے بنتے ہو تو مجھے یاد نہیں ہے اس کے کتنے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آہ اس کی نکال لیں تو اس کے اتنے بائنر بائنریریلیشن بن سکتے ہیں بائنریریلیشن اس کے بن سکتے ہیں بائنریلیشن کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک رلیشن لے اس میں صرف یہ والا ایک ایلیمنٹ لکھ زیادہ ہے یہ والا ٹھیک ہے بی ایکس کا کوئی ایک ایلیمنٹ لکھ دے وان اور وان وان اور پھر یہ ایک رلیشن بنانے گا ہے دوسرا علیشن میں وان اور ٹو لکھ دیتا ہوں تیسرا علیشن وان اور تری لکھ دیتا ہوں چوتھا علیشن وان اور وان لکھ دیا اور اس کے ساتھ وان اور ٹو لکھ دیا اس طرح سے یہ علیشن جو ہیں وہ بیلڈ ہوتے رہیں گے جتنے ٹو بھی پار نائن اس کے ٹوٹل ریلیشن بنے گے اس میں سے میں نے اگزیمپل کے طور پر وان ٹو تری اور فور یہ چار نکالے ہیں یہ سارے کے سارے نکل سکتے ہیں دو دو تین تین پھر چار چار پھر پانچ پھر چھے چھے پھر سات سات پھر آٹھ آٹھ اور پھر نو کا تو ٹوٹل ایلیمنٹ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تو یہ نو کیسے بنے ہیں ایک ایلیمنٹ کتنے ہیں تین اور دوسرے بھی کے پھر یہاں بتے ایک ایلیمنٹ کتنے ہیں تین اور پھر دوسرے سیٹ کے بھی تین ہوگئے کیونکہ ایکس بھئی ایکس ہے تو تین کو تین سے طرف دیں تو نو تو اے کرس اے میں یا ایکس کرس ایکس میں ٹوٹل نائن ایلیمنٹ ہوں گے تو یہ تو کارٹین پر آڈٹ کا نام رکھا ہم نے اس میں بائنری ریلیشن نکل سکتے ہیں بائنری ریلیشن نکل سکتے ہیں اچھا اس میں ایک ڈائیگنال ریلیشن ہے امپورٹنٹ جو جو owes دائیگنال ریلیشن ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ڈائگنال ریلیشن ڈائیگنال ریلیشن اس لیے delsارو گی آیا کہتے ہیں کیا یہ ڈائیگنال ریلیشن ٹھلک ہے ڈائیگنال ریلیشن میکerstین میں ڈائیگنال بن جاتے ہیں تو ڈائیگنال لیشن جو ہوا اے ایکس اس طرح کے پر جو ایکس ہو تو ا третьہ جمعیم ریلی فلیلسہ ہوں اس کو کہتے ہیں جی ایسے میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کریں اگر دونوں سیم ہے تو اس کو کہیں ڈائیگرنڈریلیشن میں ہم نے ایک مکمل ہوئی ہے ایک مکمل ہوئی ہے اب دوسری ہے بائنڈریلیشن سرکل یہ ایک آپریشن ہے معید کا بائنڈریلیشن جو ہے وہ اس کے اوپر سرکل کے اوپر جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ جو ہوگا اس کا بائنڈریلیشن کے ساتھ تلق کیا بنتا ہے تو بائنڈریلیشن جو ہے بائنڈریلیشن ہم اس کو کہتے ہیں بائنڈریلیشن کی بجائے آپ کیا کریں اس کو آپریشن بائنڈریلیشن آئی ہے دو نمبر دو کیا اوپر اس میں سے ہم نے جو بی او اف ایکس لیا ہوا ہے بی او اف ایکس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری کلیکشن ٹھیک ہے تو بی ایکس میں سے کوئی ایک ہم نے راو لے لیا اور اسی طرح سے ایک سگمہ لے لیا ٹھیک ہے یہ ہم نے لچ کیا ہے کوئی بھی میں نے یہاں سے 1 1 اور 2 3 میں نے اٹھا لیا یہ 1 1 pendant 1 اور 2 3 2 3 کدھر بڑھا ہوا یہ یہ میں نے رو میں رہا ٹھیک ہے تو سگمہ میں میں نے 1 1 1 3 3 2 3 اور 3 1 اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی میں نے لے لیا کیونکہ یہ بارہ ریلیشن ہی ہے تو کچنے بندے تو تو پر 9 بندے ہیں تو تو پر 9 میں سے کوئی سے 2 میں نے لے لیا یہ دو بن گئے ایک دو تین چار چار ممبر والا اور دو ممبر والا میں نے ایک لے دی ٹھیک ہے اب سرکل کی جو ڈیفینیشن ہے بائنری اپریشن سرکل کی کہ راو اور سگما اور راو میں سرکل اپریشن اس وقت ہم نے اپلائی کرنا ہے وہ والا ممبر ہوگا ان دونوں میں سے راو اور سگما میں کے تمام ایلیمنٹ میں وہ والا ممبر راو اور سرکل سگما راو سرکل سگما میں چلا جائے گا جس میں راو میں دیکھیں تو اس کا دوسرا ایلیمنٹ راو کے تمام ایلیمنٹ میں دوسرا ایلیمنٹ اور سگما کے ایلیمنٹ میں پہلے ایلیمنٹ اگر برابر ہیں اگر برابر ہیں راو کے میور میں دیکھا تو ایکس اور زیڈ تھا تو سگما میں دیکھا تو زیڈ اور وائے تھا جس نمبر پہ راو کا ایلیمنٹ ختم ہو رہا ہے دوسرا ایلیمنٹ ہے دوسرے سگما میں اسی ایلیمنٹ سے شروع ہونے والا ٹھیک ہے تو اس کو کہیں گے اس میں سرکل جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں پہلا ایلیمنٹ میں دیکھیں دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ون ہے تو سگما میں کسی کا پہلا element one ہے اس کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے پہلے ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر یہ z z دونوں میں cancel ایکس اور y سرکل میں چلا جائے گا تو میں نے دیکھا کہ one پہ ختم ہو رہا یہ one سے شروع ہو رہا ہے one one اس کے اندر آ گیا اسی طرح سے دیکھا کہ one پہ ختم ہو رہا اور one سے شروع ہوا تو one اور three بھی اس کے ممبر بن جائے گا پہلا اور آخری اب یہاں پہ three پہ ختم ہو رہا ہے ادھر سے کوئی three پہ شروع ہو رہا ہے یہ three پہ ختم ہوا اور یہ three سے شروع ہوا تو یہ دونوں z z آ گیا اور two اور one اس کا ممبر بن گیا تو یہ ہو گیا جی سرکل پی راو سگما راو سرکل سگما اس طرح سے حمل نہیں لینا ہے اور اگر آپ کہہ لیں کہ میں یہاں سے کوئی ممبر لے لیتا ہوں جیسے کہ one اور three ہے one اور three ممبر ہے اگر راو سرکل سگما کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ one اور z ممبر ہوگا کس کا سگما کا اور z اور three یہ ممبر ہوگا کس کا یہ راو کا اور یہ سگما کا ممبر ہوگا اور z کی جگہ پہ آپ ایک مخصوص نمبر جو دونوں میں کامن ہوگا وہ لگائیں گے تو وہ نمبر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو میں کال آرہی کال رسید یعنی کہ اس میں جو راو میں دوسرا ایلیمنٹ اور سگما میں پہلا ایلیمنٹ سیم ہی ہوگا تو اس میں دیکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی سیم ایلیمنٹ ہوگا جس دوسرا یہ دوسرا ہوگیا اور اس میں پہلا ایلیمنٹ تو one اور one آجائے گا راو میں اور one اور three اس میں چلا جائے گا اس میں کہہ رہا ہے یہ one اور one اور one اور three سگما میں چلا گیا تو دیکھیں یہ ٹرو ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی کنڈیشن جو ہے وہ اس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں تو یہ صحیح ہو جائے گا اچھا مقصر یہ ہے کہ سرکل جو ہے وہ کیسا اچھا اس کا ریورس بھی ہے ریورس بھی ہے کہ اگر سگما میں ایلیمنٹ ایسا ہو اور راو میں ایسا ہو تو ہم one اور three سرکل کا میمبر بن جائے گا یہ تو ڈیفینیشن کے کارڈ لے گا نا جی تو اس کو آپ نے جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ ابھی ہمیں ایک اور کام کرنے والے ہیں جو ہے اسی کے اوپر بنواش آگئے ہیں میں اس کو دیکھ لوں تو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بانری اپریشن سرکل جو ہے وہ یہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیسے آپ پرفارم کرتا ہے تو یعنی کہ ہر وہ ایکس وائے اگر ممبر ہوگا اس کا اگر پہلا ایلیمنٹ دوسرا ایلیمنٹ رو کا سیم ہو کس کے ساتھ پہلا ایلیمنٹ سکما کے ساتھ تو زیڈ اور زیڈ دونوں میں کامن ہو یہاں پہ ہو دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ہو پہلے نمبر پہ تو پھر وہ جو دونوں پیر کا غیر مشترکہ حصہ ہوگا وہ سرکل میں چلا جائے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ سرکل جو ہے وہ ڈیفائن ہوا اب آپ نے دیکھ رہا ہے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ پراپر جو ہے کہ آپریشن جو ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر ایسا ہو کہ رو اور سگما ایک دوسرے کے سب سیٹ ہوں تو تھرڈ کوئی جو ہے وہ ریلیشن اگر اس کے ساتھ سرکل کرے گا تو جو سب سیٹ ہے وہ سب سیٹ ہی رہے گا سپر سیٹ سپر سیٹ ہی رہے گا ٹھیک ہے تو ہم یہ پروو کرتے ہیں کہ اگر رو جو ہے وہ اس کا سب سیٹ ہے تو رو کے ساتھ کسی اور نے اگر سرکل بنایا ہے سگما کے ساتھ بھی کسی اور نے بنایا ہے تو آنسر آئے ہیں کیا وہ بھی ایک دوسرے سب سیٹ ہیں یا نہیں ہیں اچھا پھر اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو آنے والا ریلیشن ہے چاہے وہ پہلے آجائے یا بعد میں آجائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتے سب سیٹ ہی رہے گا ہم یہ پروک کرتے یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایک ایجیمپل ہوئی ہے کہ ہم نے رو وہ ہی رکھا وان وان اور ٹو تھری اور سگما وہ ہی رکھا وان 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 تھری ٹو تھری اور تھری وان ہم نے ایک اور ٹاو لے لیا ہے ٹو جو وہ ممبر ہے اسی میں سے بی ایکس میں سے کوئی بھی لے لیں تو ٹو میں لے لیا ٹو تھری اور تھری وان ٹھیک ہے تھری وان تو اگر میں دیکھوں یہاں پہ کہ کیا رو سگما کا سب سیٹ ہے تو وان وان اس کے اندر پڑھا ہوئے ٹو تھری اس کے اندر بڑھا ہوئے یعنی کہ رو اس کا سب سیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن تیسری آنے والا میں نے اس کا سب سیٹ نہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رو اس کا سب سیٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کرتے ہیں رو کا ساتھ اور سگما کا ساتھ پھر آنسر کو میچ کریں گے کیا جو بھی آنسر سب سیٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرنے والے ہیں پہلے لیفٹ آنسر سائیڈ اس کی لیتے ہیں رو سرکل ٹا ٹھیک ہے تو یہ میں رو کے ایلیمنٹ لکھے ہیں یہ سرکل کے لکھے ہیں تو اس میں دیکھیں پہلے ایلیمنٹ میں دیکھیں دوسرا ایلیمنٹ وان ہے تو اس کا کوئی وان سے شروع ہو رہا ہے اس کا ممبر نہیں بنے گا اس کا دوسرا ایلیمنٹ تھی ہے یہ تھی پہ ختم ہو رہا ہے اور یہ تھی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ٹو کوما وان جو ہے وہ ممبر ہو جگہ کس کا رہا سرکل ٹا یہ ایک 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 ایگویشن آگی ٹھیک ہے یہاں سے یہ ہو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سگمہ ٹا کے ساتھ میں لکھا نہیں ہے جگہ تھوڑی ہونے کے ویسے سگمہ یہ پڑھا ہو ہے سگمہ نیچے اور ٹا ہمارے پاس اوپر لکھا ہوا ہے یہ تو میں سگمہ میں دیکھوں گا دوسرا ایلیمنٹ ون ٹھیک ہے تو کیا ٹا کا کوئی ممبر ون سے شروع ہوتا ہے ون سے شروع نہیں ہوتا تو اس کا کوئی بھی نہیں آئے گا ٹھیک ادھر ون کا پہلا ایلیمنٹ اور دوسرا دوسرا ہون شروع ادھر تھیری ختم ہو رہا کیا اس کا تھیری شروع ہو رہا تو ہاں جی تھیری شروع ہو رہا تھیری دونوں میں کام نہ آگئے وہ ختم ہو گئے اس کا پہلا ایلیمنٹ کیا ہے ایکس اس کا دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے ون تو ون کومہ ون جو ہے وہ اس کے اندر آئے ٹھیک اب یہ چیک ہو گیا اس کا دوسرا ایلیمنٹ تھری ہے تو اس کا دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے پہلا ایلیمنٹ کیا ہے تھری تو ہاں جی ہو رہا ہے تو ٹو کومہ ون بھی اس کے طرح دوسرا ایلیمنٹ ون ہے تو کوئی شروع ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بھی شروع نہیں آئی تو یہ ہم نے برا سگ سرکل تا جو ہے وہ یہ ممبر بنی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ٹو ہے ون کو دیکھیں تو اس کے اندر آیا ٹو ون یعنی یہ ابھی بھی سب سیٹ ہے یہ سارے سارا انیمنٹ اس کے اندر پڑا ہو ہے یہ سپر سیٹ ہے پہلے ٹا کیونکہ پی را اور سگمہ پہلے سب سیٹ تھے تو تھرڈ کے آنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا سب سیٹ سب سیٹ ہی رہا ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے جی کچھ اور سیٹ ہیں اس طرح سے پروف کرتے جائیں گے آج ہم صرف سیٹ لیکچر میں ڈیفینیشن اور پروف اس کے کرتے ہیں اس اس میں جو اس اس لہ ہے وہ لکھا ہوا ہے سر نے ہمیں اس آنیمیٹ کے طور پر دیا 1.4.3 تو یہ ہے ٹھیک ہے 1.4.3 اچھا اس 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 لگے ہے کہ را نہ سگمہ سرکل ٹا اور اس طرح سے اس 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 آتا ہے ہم کچھ نہ کچھ تین تین کس لے لیں گے اب پہلے کنڈیشن تھی کہ ایک دوسری سب سیٹ ہو تو پھر آگے جل جل ہے یہ ہم سب سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو تو میں نے کوئی بھی اپنی مرضی سے ہی کوئی جو ہے وہ لے لیتا ہوں تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نا جو ہے وہ اس کے اوپر ہولڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہاں پہ کٹنگ و بٹنگ ہے تو اس وجہ سے میں اس کو نہیں سمجھاتا تو یہاں پہ میں نے دوبارہ لکھے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اگر میرے پاس ایکس کوئی سیٹ ہو جس کے اندر ایلیمنٹ ہوں وان اور ٹو اور تھری تو اس سے جنریٹ ہونے والا بی ایکس یہ کلیکشن آف جو ہے وہ تمام ایلیمنٹس ہوگا کارٹین پر آڈرٹ کی تو ہم نے اس میں سے کوئی تین جو ہے وہ اس کو کہہ لیں بانری ریلیشن تین بانری ریلیشن ہم نے لے لی ہیں ٹھیک ہے تین بانری ریلیشن لے لی ہیں تو اس کے اوپر ہم نے اسوسی ایٹم لا جو ہے وہ لگانا یہ بٹا بند گا دو تو اسوسی ایٹم لا جو ہے ہم اس کے اوپر لگائیں گے businesses کے اوپر آپ ا Payواں پہلے سrueگو سٹرے گئے جا میں پہلے سیگما کا سرکل ٹا کا سرکل ٹا ق Law سیگما کے ایلیمنٹ لکھے ٹا کےۃ اٹھیک ہے تو سگما جو ہے وہ اس کے ally جو ہیں اب دیکھیں ثری را سرکل کاکہ کون سا راڑی ہم دیکھیں یہ تھیری پہ ختم ہو رہا ہے اور ادھر تھیری سے کوئی شروع ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ تھیری پہ ختم ہوا یہ تھیری پہ شروع ہوا تو اس کا پہلا اور اس کا دوسرا الیمنٹ ممبر میں چلا جائے گا یہ آگیا ہے یعنی کہ ہم کہیں گے کہ یہ والا یہ والا ممبر اور اس کا یہ والا ممبر ٹھیک ہے یہ ادھر آگیا پہلا پہلی کی جگہ پہ دوسرا دوسرے کی جگہ تو یہ تو سیم ہو گیا نا دونوں کا کامن ہو گیا تو کہہ لیں کہ یہ زیڈ الیمنٹ ہے اب دیکھیں اوپر آجیں پھر سے اس کا دوسرا الیمنٹ ٹو ہے کیا کسی اور کا دوسرا الیمنٹ اس میں شروع ہو رہا ہے ٹو سے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کامن ہو گیا اب کون کون سا انسر آئے گا یہ والا اور اس کا یہ ٹو اور ٹھری تو ٹو اور ٹھری یہ پڑا ہے ٹھیک ہے میرا خیالہ سمجھ آ رہی ہے دوسرا الیمنٹ ون ادھر ون یہ دیکھیں یہ دونوں ہو گئے نا جی اب ٹھری اور ٹھری اس کے اندر آ جائے گا تو سگما جو ہے وہ ٹا کے ساتھ سرکل کا انسر یہ ہے اب اس کا رو کے ساتھ میں نے رو لکھا ہے رو ہمارا ون ون اور ٹو ٹھری تھا اور یہ جو آنسر آئے گا اس میں دیکھیں ادھر ون پہ ختم ہو رہا ہے ادھر ون پہ شروع ہو رہا ہے تو ون اور ٹھری آگئے نا ادھر ون اور ٹھری آگئے گا ادھر پہ ختم ہو رہا ہے ادھر 3 پہ شروع ہو رہا ہے وہ الگ کمانیmes میں ٹھیک ہے ٹو اور صورہ کم حقیمstarter پہ پر اوڈ ہوں کی م度با آٹیں دیکھا ڈا کر دونوں گا اس کے اندر کم کم اب ادھر vs کا کوئر Pet br Equity کو آگا ٹھیک ہے سگم ہیں اب رائٹ ہنڈ سائٹ کہتی ہے کہ پہلے رعو کا اور سگمہ کا جو ہے وہ آپ نے سرکل لینا ہے اور پھر جو آنسر آئے گا اس کے ساتھ ٹھارٹ لینا ai یہ رعو کے ایلیمنٹ لکھیں ہیں یہ سگمہ کے لکھیں ہیں یہ وان پہ ختم ہو رہا ہے یہ وان پہ شروع ہو رہے تو وان اور پہ آ گیا یہ تھیری پہ ختم ہو رہا ہے یہ تھیری پہ شروع ہو رہے تو ٹھو اور وان آ گیا اب اس کا میں نے سرکل لیا ہے ٹھارٹ صالب مجھے 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 پرپرہ اس کے اون پر پڑھنے میں رکھنے میں اس کا سور کلر کی بہت کلر مجھے سٹھو ہیں شکر کرنے میں یہ تھیری پر ختم ہو رہا ہے ادھر ثری پر شروع ہو رہا ہے تو ون اور ثری آگیا ہے آگیا یہ اون پر ختم ہو رہا ہے اور شروع ہو رہا ہے تو اوہ در traf آگیا ہے دیکھیں یہ اور تو کوئی نہیں ہے نا یہ والی دونوں آنسر دونوں آئے ہیں اس کا مطلب اس کا مطلب کہ ہمارا متحاضی بھی باستیار ہو گیا ہے یہ بھی صحیح ہے اس کے پر ہولڈ ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کے اسوشیٹر لا کے بعد نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ اور دیفنیشن جو ہے وہ سان آگئی ہم نے دمین آف رو کوئی بارے ریلیشن لے لیں اور اس کی دمین کیا ہوتی ہے دمین ہوتی ہے اگر ایکس وائے رو کا کوئی ممبر بن گیا ہے اگر کوئی ایسا ہے ایکس وائے رو کا ممبر ہے تو دمین کا مطلب ہے اس کا پہلے ایلیمنٹ دمین میں چلا جائے گا ایکس جو ہوگا نا یہ پہلے ایلیمنٹ وہ دمین میں ہوگا ٹھیک ہے دیکھا کہ ایکس جو ہے وہ سیٹریل میں سے ہوگا اور اگر کوئی وائے اس کے ساتھ ہے تو ایکس جو ہے وہ ہمارا دمین ہوگا ایکس ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہمارے پاس یہ ہوگی وان وان اور ٹو تھیری ہوگی نا ہمارے پاس یہ ہے اس کی دمین لکھے تو وان اور ٹو پہلے بھیلے ایلیمنٹ دمین آگئی اور ایمج ایمج آف رو کا مطلب ہے دوسرا ایلیمنٹ اگر مارے پاس ایکس اور وائے ممبر ہو رو کا تو دوسرے والا جو ایلیمنٹ ہوگا وہ ایمج کرائے گا پی کا رو کا ٹھیک ہے تو اگر وہی ہو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس وان اور ٹھری ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس رو کا مطلب کیا ہے دوسرا ایکس رو کا مطلب یہ ہے کہ ایکس اور وائے اگر ممبر ہے رو کا نا یہ والا ایلیمنٹ اس کا ممبر ہے یعنی کہ جب لیشن لیا ہوا ہے اس میں یہ پڑا ہوا ہے تو اس میں ایکس رو کا مطلب ہے ایکس سے شروع ہونے والے بائنری کہہ لیں کہ پیر ایسے پیر جو ایکس سے شروع ہوتا ہوں ایکس رو کا مطلب ہے رو کے تمام ممبروں میں سے وہ والے ممبر جو ایکس سے شروع ہوتے ہوں ایکس میں سے کسی خاص نمبر سے شروع ہوتے ہوں ٹھیک ہے تو ایکس سے شروع ہونے والے ممبر اور ان میں جو ایکس سے شروع ہو رہے ہیں اس کا دوسرا دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ رو ایکس میں چلا جائے گا دوسرا دوسرا element why اب اس کو تھوڑا سور آسان کر لیتے ہیں example ہے ہمارے پر one one اور two three تو یہ دونوں member ہے اس کے نا row one کا مطلب کیا ہے one row کہ one سے شروع ہونے والے pair میں دوسرا element کیا ہے one سے شروع ہونے والا member ہے اس کا دوسرا element ہے one تو one row میں one آگیا تو two row میں کیا مطلب ہے two سے شروع ہونے والے pair میں دوسرا element three ہے تو یہ three آگیا ہے ایک اور تھوڑا سا آسان سائی لے لیتے ہیں میرا خیرہ سمجھ تو آئی گئی ہے ایک اور example code کر لیتے تھا کہ آپ کو سمجھ آ دے اور طریقے سے یہ مارے پاس ادھر سے لے لیتے ہیں یا پھر یہ صحیح ٹھیک ہے one sigma اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کو کہنے والے ہیں one سے شروع ہونے والے پیر یہ پڑا ہے تو اس کا دوسرا element یہ پڑا ہے تو اس کا یہ three ہے رو sigma one sigma کا مطلب ہے three ٹھیک ہے تو میں لکھتا ہوں three sigma three سے شروع ہونے والے پیر کا دوسرا member one ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے دکھا رہا ہے تو یہ کہا جی مارے پاس ہے raw x یا x raw ٹھیک ہے image ہے x کا اس کا مطلب بھی image ہے x کا x کا image کیا کیا آیا ہے one کا image کون کون بنا ہے one کا image one نہیں بنا ہے اور two کا image three بنا ہے یہ بھی image ہی ہے ٹھیک ہے تو جہاں یا image کہہ لیں یا پھر آپ کہہ لیں اس کو raw x کہہ لیں یہ image کے لیے مقصود definition اچھا converge کیا مطلب کیا ہے converge کا مطلب یہ ہے اگر مارے پاس square ہے xy کی فارم میں جو member ہے پی کا ٹھیک ہے raw کا ایک member ہے xy تو raw inverse کا member کون ہوگا y ادھر چلے جائے گا x y member ہوگا جی اس کا raw inverse کا ٹھیک ہے وہی مارے پاس one one اور two three ہے اس کا inverse لیا تو one one کو چینے کریں تو one one ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے two three کو چینے کریں three two آگا یہ بات ٹھیک ہے میرا خیرہ آسانی بات ہے آگے چلتے ہیں ایک اور result ہے اچھا اس میں یہ image یہ ہے image اور کی جو numbering ہے وہ ہے یہاں پہ پڑی یہ دیکھ لیں آپ یہ domain کے لیے ہے یہ image کے لیے ہے اور یہ جو ہے کہ inverse کے لیے پڑی یہ ہے یہ inverse کے لیے ہوگی اور یہ x raw یہ بھی image کے لیے ہوگی اور یہ ہم نے بات کر لی ہے اس کے اوپر کے rouge ہے اگر اس کا sub set ہے تو اس کے domain کے element کی بھی sub set سب set ہوگا تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ نے مثلا بھی اگر نہ ہوا تو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو inverse بھی ہو گیا اب ہم نے proof کرنا ہے یہ رہی یہی کرنے والے ہیں اگر آپ کہیں اگر آپ یہ والا گرھنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ آگر کا مطلب ہے کہ انورسلی ہے پھر سینویے لیا تو پھر وہ ہی آ جائے گا ڈائبلا ا نورسلی ہے وہ اس کی ڈائری واپس جاتا ہے اسی جگہ پہلے یہ کرنے والے اپروو اس کے بعد پھر وہ اپورٹنٹ ہے یہ بھی اپورٹنٹ ہے اس کے بعد ذرا اپ اپورٹنٹ ہے یہ دوم لاؤن تھک ہے کنورس آف انورس انورس کا بھی کنورس کنورس کا کنورس ٹھیک ہے تو ہماری پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وائی اور ایکس ممبر ہے انورس کا کنورس جو ہے اس کا ممبر بن گیا تو دول کنورس کا کیا ممبر ہوگا یہ اس کے جگہ اگر آپ نے ایک مطابق چینگ کیا پھر سے ایک ممبر ہو جائے گا تو یہ ہم نے پروو کرنا ہے تو میرا خیال ہے اس میں پروو کرنے والی بات نہیں ہے آپ جہاں پر رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک مطابق چینگ کیا پھر سے گینگ چینگ کریں کہ دوبارہ وہ ہی بن جائے گا امپورٹنٹ ڈیلٹ ہیں یہ والے دو ہم نے اس کو پروو کرنا ہے شو ڈیٹ کہ ڈیمین لیں اس کی را آنباس کی وہ ایکل آئے گی را کی امیج کے انورس کی جو ڈیمین ہوتی ہے وہ جہاں وہ امیج بن جاتی ہے خودی ریلیشن کی جو ریلیشن ہے اس کی امیج اور اسی ریلیشن کے انورس کی ڈیمین دونوں ہمیشہ برابر ہوتے ہیں اور اسی طرح سے انورس کی امیج اور جہاں وہ ریلیشن کی ڈیمین دونوں ہمیشہ برابر ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم انورس کا ایمج نکالیں تو وہ خالی آئے گا یہ اس کو ایمج ہی کہہ لیں آپ ایمج ہی کہتا ہوں میں تو ٹھیک ہے تو انورس کا ایمج نکالیں ایکس کے اوپر ایکس کا ایمج انورس میں خالی سیٹ ہوگا اگر ایسا ہوا کہ ایکس جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ریلیشن کا اگر رو کا اگر ایمج ہے نا تو انورس کا ایمج خالی نہیں نکلے گا کوئی نہ کوئی نکل آئے گا کوئی نہ کوئی آنسر آئے گا خالی سیٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بات کرتے ہیں ہم پروو کر لیتے ہیں اس کو ایک اگزیمپل سے سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے وان ٹو اور وان ٹھری اور ٹو ٹھری میں نے ایک بانیلیشن لے لیا جو بی ایکس کا ممبر ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈومین نکالی وہ دے گا کوئیOne کا مطلب پہلاDie one آ گیا وا مick trop آ گیا وان و رو ہے ٹھیک ہے اس ایک سوری امج نکال آ تو تو اور تھری آ گیا دوسرا ایمان لہنک لے ہیں Two آ گیاり Three آ گیا ثری کو ریکر نہیں کریں گا پھر میں نے اس کا انورس لیا انورس کا مطلب پتا ہے کہ جگہ سرفسین کرلے ہو ٹھیک ہے جگہ سرفenk جاؤں گے ہو گی اب ہے جو انورس آیا اس کی ڈومین اور اس کی ایمج لے لی میں تcemos کا مطلب پہلا ہیںみたい نا آگیا 3 آگیا 3 آگیا تو 2 3 آگیا امج لیا تو واد والے آگیا 1 آگیا 1 آگیا 1 2 آگیا یہ دو ایکویشن نام دے لی ہیں پرام ایکویشن نمبر وانو دیکھیں کہ انورس کی ٹومین یہ پڑی 2 3 اور امج پی کے 2 3 اور 2 3 یہ وقت دونوں برابر ہم کہتے تھے یہ دونوں برابر رو کی امج انورس کی امج 1 2 آگی اور ڈمین رو کی یہ دونوں ایکو جس کا مطلب یہ ہوئی ایکو پروو ہو گئی اچھا جی اب ہم جو ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ جو ہے وہ دوسرا اس کا حصہ جو ہے کہ ہم پروو کرنے لگے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر انورس کا امج خالص ایڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ریلیشن میں جو امج ہے وہ ایکس ہے اس کا ممبر ہے امج لینا ریلیشن کے تو ایکس اس کے اندر ضرور پڑا ہوگا تب ہی تو انورس کا امج خالص ایڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں کیسے اگزیمپل لے لی میں نے اگزیمپل لے لیتے ہیں یہ اگزیمپل ہے اگزیمپل لے لیتے ہیں اگزیمپل لے لیتے ہیں پرس کیا کے ایکس جو ہے وہ ٹو ہے ٹھیک ہے تو ٹو رو انورس لی ہے ٹو رو انورس کا مطلب ہے کہ انورس میں ٹو سے شروع ہونے والے ٹو سے شروع ہونے والے پیر میں دوسرے الإelement کے آیا ہے امج کیا ہے ان کا ٹو کا امج کیا کیا پڑا ہوا ہے ٹو کا امج پڑا ہوا ہے ٹو کا امج تھیری پڑا ہوا ہے آن اور تھری اس کا امج ہے خالی سیٹ نہیں آیا اگر جو ہے کہ ڈمین میں یہ میں نے ٹو کہاں سے لیا ہے یہ وہاں ٹو یہ میں نے اس کے ایلیمنٹ میں سے لیا ہے آپ ٹھری کا چیک کر لیں ٹھری ٹھری رو انورس ٹھیک ہے ٹھری رو انورس میں ٹھری سے شروع ہونے جو پیر ہے اس کا دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے ٹو آگے دیکھیں یہ بھی خالی سیٹ نہیں آیا ایمج میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ لیں اس کا جو ہے کہ ایمج انورس میں دیکھیں تو خالی سیٹ نہیں آئے گا کوئی نہ کوئی دو آئے گا ٹھیک تو یہ اس طرح سے آپ نے آج ایمپورٹن ڈیفنیشن جو ہیں وہ میں نے آپ کو ساری کی ساری کروا دی ہیں تو نیکس ہم تین قسم کے کہلیں کہ پروپوزیشنز ہیں تھیورم ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے نیکس ویڈیو میں ہم وہ جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے اس سے لیٹر کوئی کوئی کوئیسن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھئے گا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور دوستوں تک شیئر کریں جو ہے کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ